السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل کیسی یہ میری یوٹیوب فیملی کافی دن ہو گئے میں نے اپنی یوٹیوب فیملی سے جو ہے وہ کوئی بات چیت نہیں کی آپ لوگ کو پتا تھا کہ میں نے جو ہے وہ گھر شفٹ کیا تھا تو اس کے اندر میں کافی مصروف تھی کیونکہ نیا شہر نیا موسم نئے لوگ نئے مسئلے مسائل اور ان کے ساتھ جو ہے وہ میری پوری فیملی جو ہم لوگ سب بیمار ہو گئے تھے ہم سب کو آتے ہی جو ہے وہ تھروٹ انفیکشن انفلونزا فیور اور پھر کافی دن تک still ابھی تک ہم لوگ جو ہے وہ پروپر سیٹ نہیں ہو پائے لیکن میں نے کہا بہت دن ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ آپ لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے اور پھر سب سے بڑی بات کہ میری جو ہے وہ ایڈز جو آ رہے تھے میرے چینل پہ وہ بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے ابھی تک جو ہے وہ پن موصول نہیں ہو پائی جس وجہ سے جو ہے وہ میرا چینل مونیٹائز تو ہو گیا ہے لیکن جب تک پن نہیں آئے گی تب تک جو ہے وہ ایڈ میرے بحال نہیں ہوں گے تو دعا کیجئے گا میرا یہ مسئلہ بھی جو وہ حل ہو جائے تو جب آپ کی ویڈیوز پہ ایڈ نہیں چلتے تو آپ تھوڑے دی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو میں بھی تھوڑی دی موٹیویٹ ہو گئی تھی یوٹیوب سے لیکن میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہیں جب اتنا لمبا سفر آپ نے تیہ کر لیا ہے اپنی کامیابی کا اور رب نے آپ کو کامیاب بھی کر دیا آپ کا چینل مونیٹائز بھی ہو گیا تو پھر آپ جو ہے وہ کیوں نہ محنت کریں تو میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ میں محنت کروں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ میری پن کا بھی مسئلہ جو ہے وہ جلد حل ہو جائے گا اور آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے میری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے سکھ نویمبر اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے فائنلی ریچڈ مطلب ہم لوگ کے فائنلی ریچڈ جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں پہنچن جا رہے ہیں تو یہ ہمارا آج کا سفر ہے ہمارے یہاں پہ مطلب کے نئے گھر کا آپ کہہ لیں ہماری نئی جرنی کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے آج کے دن سے سکھ نویمبر سے تو یہ جو ہے وہ دوپہر کا ٹائم تو نہیں ہے گیارہ ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ گامزن ہیں اپنی منزل کی طرف اور اچھا ایک مزے کی بات میں بتاؤں اچھا ماشاءاللہ سے یہ مسجد آگئی ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ مسجد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے چھے نویمبر کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یادگر کس طرح سے ہے آج سے جو ہے وہ چھے سال پہلے میری اور میرے ہزبنٹ کی جو ہے وہ ہم لوگوں کی بات پکی ہوئی تھی مطلب کے رسم ہوئی تھی ہم لوگوں کی ہماری فیملیز کے درمیان تو سکس نویمبر تھا مطلب نکاح سے پہلے آپ اسے منگنی کہلیں یا پھر آپ اسے چھوٹی چیز رسم کہلیں کہ مطلب کے ہم لوگوں کا رشتہ پکا ہوا تھا چھے نویمبر کو تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ سکس نویمبر جو ہے وہ میموریبل ڈے ہے میری لائف کا ڈیٹ ہے تو آج بھی شیہ نویمبر تھا اور مجھے یاد آیا اور میں نے ہی ساکیب کو یاد کروایا کہ ساکیب آج سکس نویمبر ہے دیکھیں تو بہت ہی جو ہے وہ لکی ہے ہمارے لیے تو یہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے گھر پہنچنے سے پہلے کچھ سمان لے لیا کیونکہ گھر کو جا کے صاف سچا بھی کرنا ہے سمان بھی سیٹ کرنا ہے تو ہم لوگوں نے سوچا بچوں کے لیے کچھ پیریشیبل گوٹس لے لیں لائک بریڈ کیک ویک جوسز وغیرہ تاکہ جاتے جو ہے ان کو تھوڑا بہت فیڈ کروا دیں اور پھر ہم لوگ اپنے کاموں پر لگیں کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ چولا وغیرہ بھی سیٹ نہیں ہوا اور سب جو ہے وہ مطلب کرنے والی ہے سیٹنگ ویٹنگ نا تو جا کے ہم لوگ کریں گے جا کے سب کچھ دیکھیں گے سیٹنگ ویٹنگ کو تو سمان ہم لوگ کا پہنچ گیا تھا ماشاءاللہ سے تو وہ بھی سیٹ نہیں ہوا تو پھر ہم لوگ سب اب ساتھ ہی آگئے ہیں کہ جا کے جو ہے وہ پھر کہاں میرے اکیلے جو ہے وہ ہزبرن کھپت کریں گے تو ہم لوگ بھی جو ہے جا کے ان کی ہیلپ کر کے نا پھر سب ساتھ ہوں گے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے فائنلی وی آر ریسٹ اگین آئی سیٹ تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اپنے منزل کی طرف دعاوں میں یاد رکھئے گا دعائیں کیجئے گا ابھی میں بول رہی ہوں تو میرا حلق جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے مجھے بہت برا چھوٹ انفیکشن ہوا تھا اتنا ہوا تھا کہ آپ یقین کیجئے گا تین چار راتیں میں سو نہیں پائی میں ساری ساری رات اٹھٹ کے پانی کے سپ لیتی رہی ہوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسا میرا سانس بند ہو رہا ہے میرا گلہ مطلب میں ابھی بھی بولتی ہوں نا تو میرا جو ہے وہ سانس جو ہے وہ عجیب سانے لگتا ہے گلہ جو ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے اور مجھے ایک سو دو ایک سو تین فیور تھا اور ایسی چل سو چل تھی مطلب میں اپنی مدر سے بات کر رہی تھی اور میں انہیں بہت یاد کر رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ جب کبھی میں چھوٹی ہوتی تھی انماریٹ تھی تو میں بیمار ہوتی تھی تو میری امی مجھے انڈے بوائل کر کے چائے اور مجھے بستر پہ دے رہی تھی اور میں بلینکٹ سے باہر نہیں نکلتی تھی کیونکہ الرجی مجھے شروع سے میں انٹی الرجک لیتی ہوں میں الرجک ہوں ایسے تھنڈے موسم سے ہواوں سے دست سے تو یہ ماشاء اللہ سے میرا کچن ہے جو ابھی تک میں نے سیٹ نہیں کیا لیکن صاف میں نے اس کو کر لیا ہے کافی حد تک کافی گندہ ہو رہا تھا کچن کیونکہ ہم لوگوں نے کرائے پہ دیا ہوا تھا اپنا فلیٹ تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ آغاز کیا یہ پہلے دن کا ہم لوگوں کا یہ تھوڑا سا میں نے آٹا گوند ہے وہ بسم اللہ کرنے کے لیے کیونکہ چولا جو ہے وہ لگ گیا ہے اور سیٹ ہو گیا ہے اس کا تو ہم نے کہا چلو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ پڑتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ پہلے ایک دو دن تو ہم لوگوں نے باہر سیکھایا کیونکہ رولنگ پورٹ بھی نہیں تھا میرے پاس پھر جو ہے وہ تھوڑا ایشو تھے پھر مذہب کے کچھ نہ کچھ جو تھا وہ مسنگ تھا تو یہاں پر جو ہے یہ سیکنڈ ایک کا ہے پھر لاغ میں نیچے لے کے آئی تھی بچوں کو کیونکہ ہود انسٹال کرنے والے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے تو وہ انسٹال کر رہے تھے گھر پہ کافی شور شور آبا چل رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے لے جاؤں تو ماشاءاللہ سے یہ چھوٹا سپلے ایریا ہے نیچے چھوٹا تو نہیں کافی بڑا ہے اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن بچوں کو لگتا ہے کہ فل بڑا پاک نہیں ہے یہ چھوٹا پاک ہے تو یہاں پر جھولے وغیرہ ہے اور دھوپ اچھی آتی ہے سردیوں میں آپ دھوپ سیکھ سکتے ہیں بیٹھ کے کافی فیملیز بیٹھی بھی ہوتی ہیں رات میں بھی اور صبح میں بھی بچے وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں یہاں پر تو کافی سیف ایریا ہے تو ماشاءاللہ سے اچھا انوائرمنٹ ہے میرا گلہ اگر خوشکو کیا ہے اسی لئے جو ہے میں ویڈیو نہیں بنا پائی تھی اتنے دنوں سے ہاں جی تو سارم بہت خوش ہو رہے ہیں یہاں پر اور جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور سارم جو ہے وہ جھولا لینا چاہ رہے ہیں کہ میں کسی طرح سے جھولا لے لوں لیکن جھولا جو ہے نا یہ تھوڑا سا اونچا ہے اور سارم کی جو ہے وہ مطلب کہ نہیں سارم اس پر لے سکتے جھولا ہمارے گھر پر جو تھا وہ جھولا جو سیبل اور سارم کا یہ لوگ لیتے تھے تو وہ اس سے چینج تھا تو یہ اس کے عادی ہیں تو یہ یہاں پر نہیں لے پا رہے نا کہ یہ ویسا جھولا نہیں ہے تو ہم لوگ نہیں بیٹھ پا رہے یہ لوگ سلپ ہو رہے تھے ایک تو تھوڑا اونچا تھا اور ایک تھوڑا سلپری بھی تھا تو سارم کی ضد تھی کہ نہیں ماما مجھے جھولا چاہیے میں نے جھولا لینا ہے تو میں نے کوشش کی کہ میں لے کے بیٹھ جاؤں لیکن میں بھی نہیں بیٹھ پا ہی مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا اصل میں نا اچھا باقی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیسے ہیں کافی سارے مجھے میسیجز آئے انسٹا پہ بھی اور یوٹیوب پہ میرے چاہنے والوں نے میرے سبسکرائبر نے میرے فالوئرز نے میری بہنوں نے میرے بھائیوں نے بہت سارے میسیجز کر کے پوچھا کہ کہاں غائب ہیں آپ اچانک سے گم ہو گئیں آپ نے کوئی جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اپنی خیر خبر نہیں کوئی دی تو اچھا لگتا ہے جب آپ کی کوئی خیرگری رکھتا ہے کوئی آپ کے بارے میں مطلب سوچتا ہے آپ کا مطلب کسی کو خیال ہے کہ آپ کہاں ہے کیسے ہیں تو یہ جو چاہت ہوتی بہت اچھی لگتی ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ کی ویڈیو کا تو بہت اچھا لگا بہت سارے نے پوچھا آپ میری طبیعت کا تو میں نے ان کو میسیجز بھی کیے تھے جہاں تک مجھ سے ہو سکا اصل میں بہت بیزی تھی گھر میں کافی بیزی تھی پھر جو ہے وہ گھر کے سمان میں سیٹنگ میں آپ یقین کریں ابھی بھی جو ہے وہ کپورٹ میں نے آرگنائز نہیں کر پائی بچے چھوٹے ہیں پھر ظاہر سی بات ہے کھانا پینا سارا دن پھر ان کو ان کی صفائی ستھرائی پھر گھر کے کام سارے کیونکہ فیلحال میرے پاس میڈ نہیں ہے تو مجھے سب کام خودی کرنے ہوتے ہیں اسی وجہ سے جناب میں جو ہے وہ ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پاتی انشاءاللہ اپنے ٹریک پہ واپس آؤں گی جلد ہی آپ لوگوں سے جو ہے وہ بات سیتیں ہوں گی اور بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو اپلوڈ بھی کروں گی اور اپڈیٹس دیتی رہوں گی آپ نے دعاوں میں بہت یاد رکھنا ہے اور آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے بتائیے گا اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ